ایسا فرش ہے ہم نے صدیوں سے دیکھا ہے یہ پیغام اہلِ بیت، کردار اہلِ بیت، سیرت اہلِ بیت، تعلیمات اہلِ بیت جیس انداز میں پھیلی ہیں اس میں بہت بڑا کردار اس فرشِ اعزا کا ہے اس سٹیج کا ہے ان مجالس کا ہے ان جلوسوں کا ہے میں یہ کہتا رہتا ہوں کہ جتنے دشمنان اہلِ بیت ناراض ہیں اس پہ کہ یہ جلوس کیوں نکلتے ہیں یہ مجالس کیوں ہوتی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مجالس، یہ جلوس، یہ اعزاداری کامیاب ہے اہلِ بیت کے پیغام کو، اہلِ بیت کی شان کو، اہلِ بیت کی عظمت کو، اہلِ بیت کے مسائب کو دنیا میں پہنچانے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے اس کو اگر با مقصد انداز میں، مصبت انداز میں، بھرپور قوت کے ساتھ، قربانی کے فلسفے کے ساتھ جاری رکھا جائے تو دنیا کی کوئی طاقت مکتب اہلِ بیت کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی لیکن اگر اس میں کمزوریاں ہوں، مسائل ہوں سٹیج پہ غیر ذمہ دار لوگ آ کے وہ چیزیں بیان کریں جو تاریخ میں جن کی کوئی وجود ہی نہیں ہے اور ہم لوگ خاموش بیٹھے رہے ہیں تو میرے خیال میں یہ اعزاداری کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے میں تاریخ کربلا ایک عرصے سے پڑھ رہا ہوں درسن بھی پڑی ہے، بزرگوں سے سنی ہے صرف پاکستان کے بزرگان نہیں، عالمی سطح کے بزرگان سے مراجع سے سنی ہے میں نے کہیں نہیں پڑھا کہ جانابِ علی اصغر کی والدہ تیر کمان اٹھا گئے گئی ہوں دشمن پر تیر اندازی کرنے کے لیے میں قطن اس کی تردید کرتا ہوں چونکہ میں ذمہ دار تھا، میں یہاں بیٹھا ہوں میں حقائق جانتا ہوں میرے سامنے یہ کہا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ عالم دین بیٹھیں وہ تائید کریں گے میں کسی اس چیز کی تائید نہیں کر سکتا جو تاریخ میں موجود نہیں ہے میں اس دوست کو کچھ نہیں کہتا شاید ان نے کس سے سنی ہے شاید ان نے کہیں پڑھی ہے میں ان کا احترام کرتے ہوئے ان خدمت بیارز کروں گا کہ محتبر تاریخ کا مطالعہ کر کے سٹیج کا تقدس ہے دیکھیں میں اگر یہاں سٹیج پر بیٹھے ہوئے اگر میں روزے کی حالت میں ہوں ماہ رمضان میں پڑھوں اور جھوٹھی نسبت دے دوں جناب رباب کی طرف امام حسین کی طرف میرا روزہ باطل ہو جائے گا اس حق تک گناہ ہے لذا تاریخ کا مطالعہ کر کے جو سٹیج پر آتے ہیں ان کی ذمہ داری بنتی ہے میری بھی ذمہ داری ہے تمام علماء کی ذمہ داری تمام ذاکرین کی ذمہ داری کہ وہ چیز پڑھیں جو ایتھنٹک ہو جو محتبر ہو اکل کوئی سوال نہ اٹھا سکے کہ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ کیا ہے امید ہے انشاءاللہ ہم بھی متوجہ رہیں گے آپ سب بھی ان چیزوں کی طرف متوجہ رہیں گے اس سے ازاداری کے مشن کو نقصان ہوتا ہے انشاءاللہ آپ کی ازاداری ہے آپ کا فلش ازا پر بیٹھنا اللہ کی ذات قبول فرمائیے یہ وہ فلش ہے جہاں سے ہر دعا منظور ہوتی ہے میرا تجربہ ہے عزیزان اور بزرگان کوئی آدمی یہاں سے مایوس نہ جائے ہو نہیں سکتا قرآن مجید میں اللہ کی ذات ارشاد فرماتی ہے ادعونی استجب لکم مجھ سے مانگ میں تیری دعا منظور کروں گا ایک اور مقام پر ارشاد فرماتی ہے وَبْتَغُواِ لَحِ الْوَسِيلَةِ اللہ تک پہنچنے میں گناہگار ہوں شاید میں ڈریکٹ اللہ تک پہنچنے آپ پہنچوں اللہ تو غفور ہے کریم ہے رحمان ہے رحیم ہے انشاءاللہ میری سنے گا لگن اگر میں چاہتا ہوں کہ میری دعائیں منظور ہوں حجت روا ہوں مشکلات آسان ہوں تو مشکل کشاہ کا واسطہ دے کے آؤں گا تو وہ بہت مؤثر رہے گا توجہ ہے نا نرازدن ہو بیٹھے جامرِ علیو میں عرض کروں کہ فضائل بھی ہم پڑھتے ہیں کبھی کبھی حقائق بھی آپ کو سننے چاہیے عادت ہونی چاہیے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے اداروں سے پڑھ کے آئے ہیں حوضہ علمیہ سے پڑھ کے آئے ہیں قوم و مشد و نجف سے پڑھ کر آئے ہیں اور وہ جو وہاں سیکھ کے آئے ہیں جو لباس زیب تنکیہ ہے یہ احمد اتحار اور نبی پاک کا لباس ہے اور ان کی کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ وہ آپ تک پہنچائیں اور آپ بھی اس کو توجہ سے سنیں مجلس میں آنے کے آداب سے ایک یہ ہے کہ باوضو ہو کر مجلس میں آئیں توجہ ہے نا جو وضو میں بیٹھے ہیں وہ بڑے بابرکت ہیں جن کو نہیں پتا وہ اندہ انشاءاللہ اس پر عمل کریں جب میں کہتا ہوں نا کہ ازاداری عبادت ہے مجلس عبادت ہے ماتم عبادت ہے عبادت بغیر وضو کے نہیں ہوتی علی کا نام یہاں لکھا ہوا ہو مولا امام حسن حسین کا نام ہو پاک مصطفیٰ کا نام جناب سیدہ کا نام چارلہ معصومین کا نام لکھا ہوا ہو میں اس کو بغیر وضو کے ہاتھ لگاؤں یہ حرام ہے اور میں یہاں سٹیج پر بیٹھ کر بغیر وضو کے ان کے نام لیتا رہا ہوں بار بار آئیے کہ یہ آداب ہیں میرے آداب جو میں محب اہل بیت ہوں میں جو محبت و ولایت اہل بیت پر یقین رکھتا ہوں میرے آداب میں یہ ہونا چاہیے کہ میں وضو کے ساتھ بیٹھوں اور اس نیت کے ساتھ بیٹھوں کہ میں یہاں عبادت کرنے آیا ہوں مجھ میں جو کمیاں ہیں میں نے اس یونیورسٹی سے وہ کمیاں پوری کرنی ہیں اگر میں یہ کروں گا میرا آجر بھی ہوگا میری نسلیں نسلوں کی تربیت بھی اچھی ہوگی میں سرخرو بھی ہوں گا بارگاہ حسینی میں اور اگر میں اس طرح نہ کر سکا تو ظاہر مجلس میں آنا نعرے لگانا راجہ اختر عباس صاحب کو خوش کر دینا نہیں ہمیں یہاں راجہ اختر عباس صاحب ہمارے محترم ہیں مہربان ہیں ہم نے ان کو خوش نہیں کرنا ہم اللہ اور محمد مصطفیٰ اور اہل بیت اتحار کو خوش کرنے کے لیے یہاں بیٹھنا ہے جو اس نیت سے آئے گا کہ میرے تعلقات ہیں بانی سے میں نے وہ تعلقات نبانے ہیں اس کو آجر کوئی نہیں ملے گا وہ تو خوش ہو جائے گا آجر نہیں ملے گا نراز دنو بیٹھے بڑی توجہ سے میں عرض کروں گا میں چند جملے پڑھوں گا عظمت اہل بیت اور جو کچھ پاک مصطفیٰ نے عطا فرمایا ہے اور ہم نے کیا کرنا ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے ہمارے واجبات کیا ہیں ہمارے فرائض کیا ہیں میں اس پہ بھی گفتگو کرنا چاہتا ہوں اب میں فضائل بھی بڑے پڑھ لیتا ہوں نعرے بھی بڑے لگوا لیتا ہوں لیکن میری کچھ ذمہ داریاں بھی ہیں جو وہ بھی ادا کرنی ہیں آپ جو یہاں آئے ہیں جب آئے آپ کے ذہن میں کیا تھا جب واپس جائیں اگر اسی طرح جائیں تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے فضیلت تب ہے جب میں مجلس میں آؤں اب مجلس سنوں آل مدین کے سامنے بیٹھ کر ذاکر اہل بیت کے سامنے بیٹھ کر اب میں کچھ سنوں واپس جاؤں تو میرا ذہن میرا دل و دماغ پر ہو آکہ میں کچھ سیکھ کے آیا ہوں اگر یہ ہو تو میری مجلس کامیاب میرا مجلس میں آنا کامیاب میرا اللہ کے ہاں عجر محفوظ سورہ حشر کی آیت مرسات میں اللہ کی ذات ارشاہ فرماتی ہے مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا نَحَاکُمْ أَنْحُفَنتَهُ جو میرا حبیب تمہیں دے دے اسے لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہوں تو یہ یقین ہے کہ میرا اللہ جو مجھے دے گا وہ میں نے لینا ہے اللہ کا حبیب پاک مصطفیٰ جو دے گا وہ میں نے لینا ہے اگر میرا یہ یقین ہے تو مجھے ایماندار ہونے دیندار ہونے کا معنی یہ ہے آکے جو میں ایمان رکھتا ہوں اس پہ میں عمل بھی کروں اگر میں ایمان رکھتا ہوں صرف زبان پہ الفاظ ہیں لیکن میں اس پہ عمل نہ کروں تو اس کا معنی یہ ہے کہ میں ناکام ہوں اور مشن اہلِ بیت کو میں آگے نہیں بڑھا رہا توجہ ہے نا ما آتاکم رسول اللہ فرماتا ہے جو میرا حبیب تمہیں دے دے اسے لے لو جسے روک دے اسے روک جاؤ آگے فرماتا ہے اللہ کا تقویہ اختیار کرو یہ جو میرا حبیب کہے دے 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 اسے لینا ہے جسے روک دے اسے روکنا ہے اگر اس پہ عمل نہ کیا تو اللہ سخت سزا دینے والا ہے صرف کلمہ پڑھنا کافی نہیں ہے صرف مجلس میں نعرے لگانا کافی نہیں ہے بلکہ عمل کی ضرورت ہے عقیدہ ہو عمل نہ ہو پھر بھی نجات نہیں ہے عمل ہو عقیدہ سہی نہ ہو پھر بھی نجات نہیں ہے دونوں ملے ہوئے ہوں گے تو نجات ہوگی تو اللہ کا فرمان اللہ کے قرآن کی آیت ہے جو میرا حبیب تمہیں دے دے اسے لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ اب توجہ فرمانا دنیا ظاہر ہے اندھیروں میں دنیا ظلمتوں میں دنیا تاریکیوں میں دنیا ٹامک ٹوئیاں کھا رہی ہے اندھیروں اور تاریکیوں میں کہ ہم جائیں تو کہاں جائیں ہم کردار لیں تو کس سے لیں ہم صیرت لیں تو کس سے لیں ہم اخلاقیات لیں تو کس سے لیں ہم دین لیں تو کس سے لیں ہم زندگی گزاریں تو کس کے مطابق گزاریں اللہ فرماتا ہے میرا حبیب جاؤ اس حبیب کے دروازے پہ اور وہ جو تمہیں دے دے وہ لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ ساری دنیا اکٹھی ہو کے پیغمبر اسلام کے دروازے پہ گئی اللہ نے فرمایا ہے جو آپ دیں گے وہ لینا ہے جس سے روکیں گے وہ روک جانا ہے اور پیغمبر اسلام نے مسجد نبی میں کھڑے ہوگے تمام صحابہ کرام کے سامنے آئیے فرمایا آؤ جو میں دے رہا ہوں وہ لے لو جس سے روک رہا ہوں وہ روک جاؤ اگر حق کی تلاش میں ہو تو میں اعلان کر رہا ہوں الحق علی کے ساتھ ہے اور علی حق کے ساتھ ہے یا علی یا علی دیکھیں قرآن کی آیت ہے نا ہمیں ایک ذرہ بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہیے آپ اس پہ غور کیا کریں جب قرآن کی آیت کو پڑا کریں اس کی تفسیر پڑا کریں آپ توجہ کیا کریں کہ اللہ جو فرما رہا ہے جو میرا حبیب دے دے اسے لے لو جس سے روک دے تو اللہ کا حبیب دو اب مجھے کیا دیا ہے میں نے کیا لیا ہے اپنی زندگی میں غور کریں میں نے پڑا کہ اللہ کہتا ہے میرا حبیب جو دے دے اسے لے لو جس سے روک دے اس سے روک جاؤ آہ تو میں نے دیکھا کہ خم غدیر میں محمد مصطفی علی کا ہاتھ پکڑ کے فرما رہے ہیں من کنتو مولا ہو فہازہ علی مولا ہو جس اس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اوہ دنیا اللہ کہتا ہے جو حبیب دے دے لے لو اوہ دنیا والو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ اللہ کے حبیب نے ہمیں علی دیا ہے یا علی اللہ کے حبیب نے مجھے علی دیا ہے میں نے تو بڑے فخر سے لے لیا ہے اور اس میں دوسری بات کوئی نہیں ہے یہ ایسی چیز نہیں ہے جس میں کوئی ضعف ہو کوئی کمزوری ہو کوئی پریشانی ہو کوئی ویکنس ہو کچھ بھی نہیں ہے اللہ کے حبیب نے جو دیا وہ ہم نے لینا ہے اگر خم غدیر پہ آہ ایک لاکھ سے زیادہ حاجیوں میں کھڑے ہو کے اٹھو کے پالانوں کا ممبر بنا کے اس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جس جس کا میں مولا ہوں اس اس کا علی مولا ہے اور پھر میں تو کہتا ہوں علی وہ ہستی ہیں جو اتحاد بین المسلمین ان کے لیے محور اور میار کی ایسیت رکھتی ہیں چونکہ جب رسول نے یہ اعلان کیا تو وہاں صحابہ اکرام کی بہت بڑی فوج موجود تھی اور بزرگ صحابوں نے اٹھ کر کہا بخن بخن لگا یبن ابی طالب اے علی کے اے ابو طالب کے بیٹے تجھے مبارک ہو انت مولائی و مولا کل مومن ان وہ مومنہ آج کے بعد تو میرا بھی مولا ہے قیمت تک ہر مومن اور مومنہ کا بھی مولا ہے تو فیصلت ہو گیا نا آج دنیا میں کہتے ہیں آگے جناب آج کی دنیا میں اس صدی میں یہ شروع ہوئے اے نعرہ کہ علی افضل نہیں ہے نعوذ باللہ میں کہتا ہوں کسی کا عقیدہ یہ ہو تو ان کو مبارک میرا عقیدہ ہے کہ پاک مصطفیٰ کے بعد کائنات میں علی سے زیادہ افضل ہے کوئی نہیں یا علی دیکھیں قرآن کہتے ہیں اے مسلمان کیا میرا اور تیرا اس پہ عقیدہ ہے یا نہیں یقین ہے نا میرا اور میں میں اللہ کو مانتا ہوں میں رسول کو مانتا ہوں میں اہلِ بیت کو مانتا ہوں میں صحابہ اکرام کو مانتا ہوں میں تابعین کو مانتا ہوں میں اولیاء اللہ کو مانتا ہوں میں قطب و اقناب کو مانتا ہوں میں پیروں کو ماننے والا ہوں میں پیشواؤں کو ماننے والا ہوں میں فخر سے مانتا ہوں یہ سب میرے سر کا تاج اور آنکھوں کا نور ہیں لیکن یہ اپنا عقیدہ اور ڈنکے کے چوٹ پہ کہوں گا کہ پیغمبر کے بعد میں علی سے میں نے عقیدہ لینا ہے میں نے عمل لینا ہے جو کچھ لینا ہے محمد نے فرمایا آنا مدینہ تول علم و علی باب و میں علم کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہیں میں تو جھکوں گا تو علی کے دروازے پہ جھکوں گا اللہ کی عبادت کا ڈھنگ بھی میں علی سے سیکھوں گا اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی اللہ مجھے ایک بڑی محفل میں مجھے کسی نے کہا ایک بڑی محفل میں تمام مسالے کے علماء کی ہو رہی تھی آ ان نے کہا جناب کہ ہماری ہماری مقدسات میں وہ شامل ہے جس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا میں نے کہا مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے ہر کسی کو عقیدہ رکھنا آزاد ہے ہر کوئی توجہ رکھنا شیعہ آل محمد آئے علی کا پیروکار مکتب علی کا پروردہ توجہ رکھنا علی کون ہے اہل بیت کون ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں اس میں توجہ رکھنا کہ وہ جناب ہمارے مقدسات میں ہمیں توہین گوارہ نہیں ہے میں نے کہا ٹھیک ہے ہم توہین نہیں کریں گے لیکن میں یہ بتاتا چاہتا ہوں آپ کے مقدسات میں جناب خدیجت القبرہ حضرت سہرہ ہیں وہ آپ کو مبارک یہ مجھے مبارک آگلہ جملہ میں نے کہا میں کہا جناب ٹھیک ہے میں یہ دعا کر سکتا ہوں آپ کے لئے اللہ میدان معاشر میں آپ کو ان کے ساتھ معشور فرمائے مجھے ان کے ساتھ معشور فرمائے یہ تو حق ہے نا یہ تو ہم کہہ سکتے ہم کسی توہین کرنے کے روادار نہیں ہم کسی کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچاتے ہم تو ان کے ماننے والے ہیں آج جنہوں نے کبھی کسی دشمن پہ پہلا وار نہیں کیا آپ تمام جنگ اسلام کی دیکھ لیں ہم ان کے ماننے والے ہم کسی کی توہین نہیں کرتے لیکن یہ کہتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک تمہارا عقیدہ تمہیں مبارک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم سب مقدسات کے قائل ہیں اہل بیعت اعتہار صحابہ اکرام مولیاء اللہ تعبین سب کے لیکن یہ برملہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر کے بعد اہل بیعت سے بالہ کسی کو نہیں سمجھتے ہمارا یقیدہ ہے ہم اس پہ یقین رکھتے ہیں علی سے بالہ طرق کوئی نہیں ہے میں نے کہا اللہ فرماتا ہے میرا یہ حبیب اپنی خیشات سے بولتا نہیں ہے جو بولتا ہے وہ وحی کے مطابق ہوتا ہے اب اگر یہ پیمبر فرمار رہے ہیں حق علی کے ساتھ علی حق کے ساتھ میں تو یہاں سے یہی لوں گا کہ پیغمبر کو اپنی خواہشات سے بولتا ہی نہیں جو بولتا ہے وہ وہی الہی ہوتی ہے میں اس فرمان کو تولوں گا اس آیت کے زہل میں اور صرف یہاں پہ ختم نہیں ہوا میں کتنا فخر کروں اپنے انتخاب کے میں نے اپنا پیشوہ علی کو چنا ہے پیغمبر کے بعد پیغمبر کا بتایا ہوا پیشوہ میں نے چنا ہے اور صرف یہاں تک ختم نہیں کی یہ کہنے کے بعد حضور اکرم مسلحہ عبادت بچھایا مسجد نبی میں بیٹھے صحابہ اکرام آمین کہنے والے تھے حضور نے جب کہا اگلا جملہ کہا اے اللہ حق کو اس طرح موڑ دے جس طرف علی جائے یا علی نتیجہ تکڑ لے سنو خود اگر کوئی گل سمجھ آئیے تو بلند آواز سلوات بر محمد و علی محمد دیکھیں میں تھوڑی سی بچوں کے لئے وضاق کرتا ہوں بڑے سمجھ مجھے حکم ہے آپ کو حکم ہے بچوں کو حکم ہے خواتین کو حکم ہے پوری کائنات میں ہر ہر انسان کو یہ حکم ہے بوڑے کو جوان کو خاتون کو بچے کو ہر کسی کو حکم ہے کہ ادھر جاؤ رہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا ہم کس کے پیروکار ہیں ہمارا پیشوا کون ہے اور وہ پیشوا قبول نہیں ہے جس کا علم کم ہو جو علم میں کمزور ہو مجھے تو وہ پیشوا چاہیے حضور کے بعد جو بھی علمی گتھی سلجانی ہو کہا جائے کہ اگر علی نہ ہو تو ہماری مشکلات حل نہیں ہو سکتی ہم تو علی میرا مشکل کشاہ ہے اگر کوئی علی علی بھی نہ کہے علمی گتھی آئیں علی کو بلائیں سلجانے کے لئے اور اگر کبھی علی نہ ہو تو یہ دعا کی جائے میرے اللہ میرے لئے وہ مشکل اور موزل پیدا نہ کرنا مجھتی ہے اور میں مولا علی کے علم کی چونکہ ہم نے در علی سے سب کچھ لینا ہے پیغمبر نے ہمیں رستہ بتایا ہے اور مجھے یقین ہے علی سے وہی ملے گا جو محمد مصطفیٰ نے علی کو دیا ہے ادھر ادھر کی کوئی بات نہیں ہوگی آج انٹرنیٹ ہے آج فیس بک ہے میڈیا ہے ٹویٹر ہے سب آؤس پہ کیا کرتے ہیں جناب کپی کر کے پیسٹ کر دیتے ہیں اس میں کچھ اور اضافے کر دیتے ہیں فلان نہیں در علی سے یہ نہیں ہوگا در علی سے وہ خالص ملے گا جو پیغمبر نے اللہ سے لے کے علی کے حوالے کیا ہے علی ملی تو علی علی صلی گھر میں حجوم تھا میں تفصیل نہیں پڑھتا ٹائم تھوڑا ہے میں چند جملے کردار کے بتانا چاہتا ہوں جب علی کو خلافت ملی جب علی کی خلافت کے لئے بیعت ہو گئی گھر میں اب کچھ مسجد میں لوگ موجود ہیں مسجد نوی اٹھاٹھے مار رہی تھی عوام بہت زیادہ تھے منتظر تھے کہ علی کس وقت آئیں گے تاکہ حلف اٹھائیں یہاں آگر خلافت کا حکومت کا علی اندر چلے گئے آج میں علی نہیں آج میں نبی کا عکس بن کیا ہوں گا کس طرح نکلے کہتے خرج علی خرج میں مسجد کی طرف نکلے لیکن کس شان سے توجہ رکھنا متعممن بعمامت رسول اللہ توجہ ہے اگر اتھے بھی مزہ نہ آوے تو متعممن بعمامت رسول اللہ لابس بردت رسول اللہ متقلد سیف رسول اللہ متلائل متنائل نعل رسول اللہ آپ فرماتے ہیں علی نے پچیس سال سے پیغمبر کی کچھ چیزیں سمال کے رکھی ہوئی تھی منتظر تھے کہ کب وہ موقع آئے گا کہ میں دکھاؤں گا کہ پیغمبر کا اصل وارش میں ہوں اب جب نکلے ابن بابوہ شیخ صدو کا لحرام نے کتاب التوحید میں یہ روایت مفصل لکھی میں میں مقصر کر رہا ہوں جب نکلے آ کس طرح بے امامہ رسول اللہ اپنا امامہ اتار کے گھر میں رکھا پیغمبر کا امامہ سر بھی رکھا کیا شان ہے کیا عظمت ہے علی تری اللہ بسن بردد رسول اللہ اس کو جس کو ہم کالی کملی کہتے ہیں یا ابا ہم ابا کہتے ہیں اپنی ابا اتار کے رکھی اور پیغمبر کی ابا اور کالی کملی اپنے شان پہ رکھی اور باہر نکلے اگلا جملہ متقلدا سیف رسول اللہ اپنی ظلف کار اتار کے گھر پہ رکھی پیغمبر کی تلوار اپنے کندھے پہ لٹ گئی اگلا جملہ متلنائلن بن نال رسول اللہ اپنی نالین مبارک اتار کے گھر رکھی رسول کی نالین زیب پا کی اور نکلے تو ہر دیکھنے والے نے یہ سمجھا کی علی نہیں تو نبی آ رہا ہے چونکہ سر پہ امامہ رسول تھا ابا رسول کی تھی نالین مبارک رسول کے تھے تلوار رسول کی تھی پہلی نظر میں نہیں سمجھا کہ علی ہے چونکہ علی کا امامہ اور تلوار اور تھا یہ پیغمبر کی چیزیں زیب تن کی اور نکلے اور مسجد میں آئے کیا یہ پہلی دفعہ ہوا تھا کوئی کہہ سکتا ہے نا کہ کس نے علی کو وارث بنایا ان چونکہ ان کے گھر میں رسول کی بیٹی تھی وہ چیزیں گھر میں موجود تھے علی نے خود ڈالی نہیں میرا بھائی نہیں اس طرح نہیں علی وہ کام کرتا ہی نہیں ہو آج جو پیغمبر نے کہا ہو آئے میں ایک اور میدان میں آپ کو لے جاتا ہوں میدان ہے جنگ خندق کا آج اس وقت وامر بن عبد وود اور تلوار لہراتے ہوئے گستاخی کی خیم رسول پہ آیا تلوار لگائی اور کہا حلم مبارز اے محمد کوئی ہے میرے ساتھ مقابل کے لئے تو بھیج میں نہیں پڑتا جنگ خندق میں اس جیز کا حوالہ دے رہا ہوں اور رسول نے جب یہ گستاخی دیکھی اپنے لشکر کو خطاب کر کہا کوئی ہے من لحاظ قلب کوئی ہے وہ رسول آزم وہ جو خلق عظیم کا مالک ہے اب کس کو کہہ رہا ہے میں بتاتا ہوں اس کے بارے میں کہہ رہا ہے اس کتے کا مو بند کرنے والا کوئی ہے تین مردبہ کا میرا اور تیرا مولا علی اٹھا یا علی اٹھا آخر تیسری رکھنا دونوں ریویتوں کو ایک نکتے پہ لارہا ہوں نزدیک بلایا کہا اپنا امامہ اتارو علی نے امامہ اتارا اپنا امامہ اتار کے علی کے سر اقدس پہ رکھا کہا اپنی ابا اتارو اپنی کملی اتار کے علی کو پہنائی کہا اپنے نالین اتارو میرے نالین زیب پا کرو کہا اپنی ذلفکار رکھ دو آج ذلفکار سے عمر بن عبد قتل نہیں ہوگا آج میری تلوار سے قتل ہوگا پیغمبر یہ چاروں چیزیں علی کو دے کر جو تاریخ میں موجود ہیں بتانا چاہتے تھے مسلمان میں نے اپنی زندگی میں اپنی پگ علی کے اپنی زندگی میں اتار کر میں نے علی کے سر پہ رکھ دی آج تو علی چلے شان کے ساتھ آج سر پہ امامہ رسول کا نالین رسول کی کالی کملی رسول کی تلوار رسول کی آج چلے اس کی طرف آج ظاہر فخر تو تھا کہ سب سے بڑے دشمن اسلام کے مقابلے میں جا رہے ہیں اور سر پہ امامہ رسول کا ہے فخر سے چل رہے ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ آج علی غرور سے چل رہا ہے فرمایا آئیت بڑے دشمن کے مقابلے میں اگر غرور سے انسان نہ چلے جھک کر چلے اس کے مقابلے میں علی کو دشمنوں کے مقابلے میں جھکنا آتا ہی نہیں ہے اور پھر کیا خوبصورت فرمایا میں اس بات پہ آپ کو لانا چاہتا تھا برز الیمان کل علی کو خطاب کر کہا برز الیمان کل الی کفر کل آج کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے میرا یہاں سوال ہے کہ وہ پیغمبر جو اللہ کے فرمان کے مطابق ماین تکوان الہوا کا مصداق ہے وہ جو آنا مدینہ الی و علی باب ہاں کہہ رہا ہے وہ جو من کن تو مولا فہاد علی مولا کہہ رہا ہے وہ جو آل قرآن ما علی و علی ما القرآن کہہ رہا ہے وہ جو برز الیمان علی کے بارے میں کہہ رہا ہے جب جی سارے خطابات علی کو ملے ہیں پھر بھی اگر کوئے کہ نہیں علی افضل نہیں ہے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے لیکن دلائل کی روشنی پہ میں اپنا عقیدہ آئیے علی اعلان آپ بتا سکتا ہوں کہ میرے نزدیک علی سے افضل امامہ رسول کا نالین رسول کی ابار رسول کی تلوار رسول کی پہلا دن خلافت کا حلف اٹھا رہے ہیں اور کیا خوبصورت جملے ہیں جلس علی المنبر آپ ممبر رسول میں بیٹھے ایسے نہیں بیٹھے تاریخ کے الفاظ ہیں متمکن علی ایسے نہیں بیٹھے بلکہ اس انداز میں بیٹھتی ہے کوئی نقشہ ذہن میں کھینچے نا آگے اس وقت مسجد نبی کا منظر کیا ہوگا میں بڑے آرام آرام سے پڑھ رہا ہوں آپ بڑے آرام آرام سے سن رہے ہیں تھوڑا بلند آواز میں سلوات پڑھیں کہتے متمکن علی اس منبر پہ باوقار انداز میں علی بیٹھے اور پھر سب بین اصاب ہی اپنی جو انگلیاں ہیں ان کو اس طرح کیا اپنے شکہ مبارک کے نیچے رکھا اور خوب سکون کے ساتھ سٹ ہو گے بیٹھے اور تھنڈی ساس لے کہا آج حق اپنی جگہ پر پہنچ گیا ہے میں علی تیرے سبر پہ قربان ہو جاؤں میں علی پچیس سال کی خاموشی بھی قربان ہو جاؤں یہ کہا اور پھر کہا جو علی کو جانتا ہے وہ جانتا ہے جو نہیں جانتا آج خلافت کے پہلے دن میں اپنا تعارف کرا رہا ہوں اور سب سے بڑا تعارف وہ باب مدینہ دول علم والا ہے آؤ میں سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو یہ نہ اس دنیا سے اٹھ جاؤ میرے بات بتانے والا کوئی نہ ہو میں علم اولین وآخرین جانتا ہوں میں آسمانوں کے رستے زمین کے رستے سے بہتر جانتا ہوں اور آگے جو جملہ کہا حیران کون ہے فرمایا حازہ صفت رسول اللہ حازہ لعاب رسول اللہ حازہ ما زقن رسول اللہ زقن زق فرمایا یہ جو خزانہ علم کا ہے یہ رسول کا عطا کر رہا ہے میں تمام مسلمان یہ مانتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہے وہ نسبت رسول سے ہے تو علی اس لئے ہر چیز کی نسبت رسول سرب امام رسول کا پہنا ہو اور فرماتے ہیں حازہ سفد رسول اللہ یہ جو میں نے علم کا اتنا بڑا چیلنج کیا ہے یہ کوئی میرا ذاتی نہیں ہے یہ جو رسول نے رسول کا لعاب مبارک چوس چوس کے علی نے حاصل کیا یہ وہ لعاب ہے آگے فرمایا توجہ سے سننا گرمی بھی شدید ہے اے دنیا والو یہ علم وہ ہے جو رسول نے مجھے اس طرح دیا ہے فیڈ کیا ہے جیسے پرندہ آپ نے بچے کو دانے دیتا ہے میں کہتا ہوں یا علی آپ نے یہ نہیں کہا کہ جیسے آپ بکری آپ نے بچے کو دودھ پلاتی ہیں گائے آپ نے بچے کو دودھ پلاتی ہیں اس طرح رسول وہ جو دودھ ہوتا ہے بکری یا گائے میں وہ کھاتی گھاس ہے تبدیل ہو جاتا ہے دودھ میں وہ جو وہاں سے ملتا ہے اس میں تغیر آتا ہے لیکن پرندہ جو دانہ لاتا ہے اس میں تغیر نہیں آتا وہ دانہ بے اینی ہی بچے کے موں میں دیتا ہے علی پہ اعلان کرنا چاہتے تھے میں نے پیغمبر سے جو بس اب سمجھ آگئی نا وہ نراز نہ ہو سو میں دو جمل فرمان دے بھی پڑھ دے میں امام جعفر صادق علی اسلام ارشاد فرماتے ہیں شیعت نا کونو لنا زینن ولا تکونو علینا شین اے ہماری عظمت سن کے نارے لگانے والو میں تو یہ کہتا رہتا ہوں آپ کہیں یقینا کہتے ہو کہ منظور ہوا خدا کو تو پہنچوں گا روز حشر مرہوم جوش کہتے ہیں منظور ہوا خدا کو تو پہنچوں گا روز حشر مل کے چہرے پہ خاک در بو تراب کی شیری زوک رکھنے والے پھر توجہ کریں منظور ہوا خدا کو تو پہنچوں گا روز حشر چہرے پہ مل کے خاک درے بو تراب کی جب میں میدان معاشر میں جاؤں گا تو میرے فقر یہ ہوگا کہ علی کے دروازے کی خاک پر چہرے پر موجود ہو تو میرے خیال میں اگر میں اتنا علی ہمارے لئے باعث زینت بن کے رہو باعث ننگ و آر بن کے نہ رہو کتنی بری بات ہے میرے ماتھے پہ لکھا ہوا ایک شیعہ علی ابن عبی طالب آپ اعلان کریں یا نہ کریں ہر کوئی جانتا ہے اس معاشرے میں کون علی کا ماننے والا ہے اور پھر میرا کو نہیں کہ رہا میں عمومی پیغام دے رہا ہوں تو کیا اس سے علی راضی ہوں گے کیا اس سے حسن اور حسین راضی ہوں گے کیا حسنین کی والدہ گرامی راضی ہوں گی کیا کربلا کا لٹا ہوا کافلہ راضی ہوگا کیا میرے مولا امام زمان راضی ہوں گے یقینا راضی نہیں ہوں گے اس لئے فرماتے ہیں ہمارے لئے باعث زینت بنو باعث زینت کیا ہوتا ہے دیکھیں فرائض کتنے اگر آپ آروزانہ کی نمازیں گن لیں صبح زہر عصر مغرب اشاء اگر یہ نمازیں گن لیں تو کل کتنی بنتی سترہ رکعت بنتی ہیں کل سترہ رکعت میں علی کا نام لےوا ہوں کٹ بدنے کے لئے تیار ہوں قربانی دینے کے لئے تیار ہوں سب کوئی تیار ہوں لیکن دن کو علی کے کردار بعمل کرتے ہوئے میں سترہ منٹ سترہ کا نماز میں نہیں پڑ سکتا خموشی ہے نا یہ پیغام ہے جو آپ نے مجلس سے لے کر جانا ہے میں اگر علی علی کرنے والا ہوں لیکن نماز دلچسپی نہیں ہے آہ تو پھر مجھے علی میں دلچسپی نہیں ہے مجھے علی میں دلچسپی نہیں ہے میں کاروباری ہوں میں لاکھوں کروڑوں کماتا ہوں لیکن میں نے حج نہیں کیا چونکہ دس لاکھ خرچ ہوتا ہے کون خرچ کرے حج بے حج واجب ہے امام حسین نے بندے ہوئے احرام توڑے تھے پچیس حج پاپ پیادہ کیے مدینے سے پیدل چل کر مکہ گئے اور آخری حج وہاں بندے ہوئے احرام توڑ کے کربلا کی طرف روانہ ہوئے ہی تو ہم بڑا فقر سے بیان کرتے ہیں لیکن یہ بھی کبھی سوچا ہے کہ حسین نے جس طرح حج کی ہم نے بھی کرنے امام حسن نے جس سے حج کی ہم نے بھی کرنے بیت اللہ سے جو محبت علی کو تھی وہ ہم نے محبت رکھنی ہے میرا قبلہ میں کہتا ہوں اسلام بڑا آسان دین ہے محمد والے محمد کا رستہ تیہ کرنا فخر بڑا ہے عزت بڑی ہے لیکن مشکل بھی ہے مشکل کوئی نہیں ہے تھوڑا سا اپنے آپ کو منوا لیں کہ میں علی کا پیرہ کار ہوں یہ نہ ہو کہ کوئی کہے آج نماز کا ٹائم ہے آج نماز کی تو مجھے عادت نہیں ہے آج روزے ہیں آج گرمی ہے روزے کی طاقت نہیں ہے سمجھا گئی نماز کی عادت نہیں ہے روزے کی طاقت نہیں ہے لیکن ہوں میں بڑا پکا مومن ہوں بڑا پکا علی والا وہ علی کی تو زندگی یہ جم جنگ سفیر ہو رہی تھی مالک اشتر اور علی کے ساتھ تابر توڑ دشمن پر حملے کر رہے تھے اچانک زہر کی نماز کا ٹائم ہو گیا کسی ساتھی نے جہاں علی نماز کا ٹائم ہو گیا ہے اس ہی وقت تلوار روکی کہاں پہلے نماز ادا کریں گے پھر جنگ جاری رکھیں گے کسی نے کہا اے علی جنگ فتح ہونے والی ہے تھوڑا صبر کریں فتح کر کے نماز ادا کریں کہاں نہیں ہو میرا ساتھی علی جو جنگ نماز کی تاخیر ہو جائے نماز لیٹ ہو جائے اور میں کیا مجھے یہ سہولت ملی ہے کہ مغرب تک ہوتی ہے نماز نہیں میرا عزیز یہ سہولت نہیں ہے یہ مجبوری کے وقت سہولت ہے اول وقت نماز جو نہیں پڑھے گا اس کے بارے میں حدیث پڑھ اول وقت نماز کی فضیلت کیا ہے اور پھر جو لیٹ کرے گا وہ ویل للمسلین اللذین اس نمازیوں کے لئے ویل ہے جو اپنی نماز کی پرواہ نہیں کرتے صبح کرتے ہیں نماز کو یہ نماز جو علی کی امانت ہے حسین کی امانت ہے جس وقت روز آشور توجہ رکھنا روز آشور جس وقت جنگ کا آغاز ہو چکا تھا اچانک امام حسین نے امام حسین کو کسی صحابی نے کہا آزان سورج زوال ہو رہا ہے آزان کا ٹیم ہو گیا ہے امام حسین نے فرمایا آج جنگ روکو جاؤ نماز ادا کرو دشمن جنگ روک نہیں رہا تھا امام حسین نے اور نماز جماعت کرائی اور پیچھے امام کے ساتھی کھڑے ہو گئے اور کچھ ساتھی امام نے کھڑا کیا کہ ہم نماز ادا کرتے ہیں آپ سامنے کھڑے ہو کے ان تیروں کا مقابلہ کریں جو نمازیوں پر برس رہے ہیں اور وہ کھڑے رہے جو تیر آتا تھا اپنے بدن پہ لیتے تھے کئی ایسے بزرگ صحابی امام حسین کے ادھر نماز حسین کی ختم ہوئی ادھر انہوں نے جان دیتی حسین کی نماز کی حفاظت کے لیے نماز یہ ہوتی ہے جو تیروں کے سائے میں ادا کی جائے میرا بھی حق ہے نا میں یہ تو دعا کروں کہ جانے کے لیے میرا پیسہ مجھے بڑا پیارا ہے میں حج بھی نہیں جاتا میرے قبلہ یہ اللہ کا وعدہ ہے جو زکاة دے گا جو خمز دے گا جو خرچ کرے گا اللہ اس کے کئی بڑا بڑا آپ کو عطا کرے گا آئیں میں کتنی زندگی ہے میری میں 55 سٹھ سال کا ہو چکا مجھے پانچ سالہ دور یاد ہے جب میں اپنے سہن میں کھیلتا تھا اور یہ ساٹھ سال جو گزر گئے نا میرے عزیزان غور فکر ہے ایک لحظے کی فکر ستر سال کی عبادت سے افضل ہے کبھی سوچا کر یہ زندگی نا پائدار ہے ساٹھ سال گزر گیا پلک جھپنے گئے پتہ ہی نہیں چلا یہ باقی بونس میں ہے ویسے تو پینس سٹھ سال میں زندگی یہی کچھ ہے عصد بونس میں اللہ نے جو آتا کرنا ہے وہ بھی اسی طرح گزر جائے گی اور جب میں قبر کے کنارے پہنچوں گا مڑ کر مسجد میں اتنی بڑی قربانیاں تھی اور پوری زندگی جنگ خیبر فتح کی خندق فتح کی اہد حنین فتح کی ہر جگہ میدان کا فاتح علی رہا کبھی نہیں کہا فزد و رب بالقعبہ جب محراب مسجد میں سر اقدس پہ ابن ملجم کی تلوار لگتی ہے فرماتے ہیں فزد و رب بالقعبہ آج علی کامیاب ہو گیا کہ نماز کی حالت میں شہید ہو گیا اور فرزند علی کربلا میں آخری سجدے میں آج اس وقت شمر ملہون آگ گلے پہ آگ تلوار اور خنجر رکھ کے زبا کر رہا تھا اس وقت امام حسین اللہ کو خطاب کر کے فرما رہے تھے میرے اللہ میرے اللہ میرے اللہ میں سب کچھ قربان کر دیا تیری محبت میں اپنے معصوم بچوں کو میں یتیم کر دیا تاکہ تجھے پاس ہکوں یہ میرے اور تیرے پیشوہ ہیں جن کی زندگی جن کا کردار جن کا عمل جن کی سیرت تیبہ آپ میرے لی رمونہ ہے میں صرف اس پہ فخر کروں کہ محبت پہ فخر نہ کروں میں علی کی زندگی پہ فخر نہ کروں میں علی کے فرامین پہ فخر نہ کروں آج میرا جوان بڑا ڈھونڈتا ہے کہ میں نے ڈائیجیسٹ پڑھنا ہے میں نے جناب نیٹ پہ فیس بک چلانی ہے میں نے جناب وانٹس اپ اور ٹیوٹر استعمال کرنا ہے میں نے گیمیں کھیل نہیں ہے سارا دن میرا عزیز اپنے بچے کی تربیت مکتب علی کے مطابق ایسی کارت کہ نیٹ پہ بھی جائے تو فرمان احمہ کو ڈھونڈے اور نحج البلاغہ ڈھونڈے صحیف سجادی ڈھونڈے کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اس کا مطالعہ کر سکوں ڈائیجیس تو ڈھونڈتا ہے یا مذہبی بھی ہوگا زیادہ کیا ڈھونڈے گا آئیں علامہ حسین بخ جارہ کی مجالس کی کتاب میں ڈھونڈوں آئیں میں علامہ طالب جوری کی کتاب ڈھونڈوں جس میں ان کی مجالس ہیں وہ پڑھوں ان کی کیس وہ مبارک خطبے ہیں جو علی نے اپنی زبان مقدس سے ادا پڑھا تو کبھی وہی جملے کتنا خوش نصیب ہوں گا میں میں ناج ملاغہ کھولوں اور وہی خطبے عربی میں جو علی نے اپنی زبان مقدس سے ادا کی ہیں میں اپنی زبان سے جارے کروں کیا مجھ سے بڑا خوش نصیب کوئی ہوگا نراز ہو بیٹھے جس کو یہ بات پسند آئی وہ بلند آواز میں سلوات پڑھے میں نے ایک وزیر آزم کو نحج البلاغہ توفے کے طور پر پیش کی کچھ دنوں کے بعد انہوں نے مجھے کہا کہ میں پہلے قرآن میں کبھی کبھی سٹیڈی کرتا تھا لیکن نحج البلاغہ پڑھ کے اب میرے چاند طبق روشن ہو گئے اب میں روزانہ صبح چند صفح قرآن نحج البلاغہ کی سٹیڈی کرتا ہوں میرے علم میں بے پناہ اضافہ ہوتا ہے میں نے صدر جناب عارف علی کو نحج البلاغہ دی کچھ بھی تشریف لائیں مجھے وہ خطبہ تو سمجھ دیں کہ علی نے علم کے دلیا پہا دی ہے اس خطبے میں یہ میرا امام ہے صرف مسلمان نہیں غیر مسلم بھی علی کے گیت گاتے ہوئے نظر آتے ہیں میں کہاں کہاں دکھاؤں عیسائی معرخ ہے عیسائی مصنف ہے جور جرد انہوں نے آٹھ جلدوں میں کتاب لکھی ہے صدائے عدالت انسانی یعنی فریاد عدالت انسانی اب عرد میں ترجمہ ہو چکی ہے وہ عیسائی معرخ ہو کر وہ علی کے عدالت کے بارے میں آٹھ جلد کتاب لکھ رہا ہے ہمارے پس پڑھنے کے لئے ٹائم نہیں ہے تو علی کا ماننے والا میں ہوں یا وہ ہے انشاءاللہ یہ پیغام میرا لے کے جائیں گے نحج الولاغ سعیف سجادیہ جس امام خمینی نے اپنے وسیعت نامے میں کا زبور آل محمد سعیف سجادیہ کا مطالعہ کیا کر امام زین العابدین جو زین العابدین اور سید الساجلین ہیں انہوں نے ہمیں کیا دیا ہے آئیں علی ہر جنگ کا فاتح علی ہر میدان کا فاتح علی پہ شجاعت ناز کرتی ہے علی پہ سخاوت ناز کرتی ہے علی پہ علم ناز کرتا ہے علی حق کے ساتھ ہے علی ہر مشکل کا مشکل کشا علی ہر میدان میں آگے آگے مجھے بتائیں جس علی نے ساری زندگی اسلام کو زندگی دی اسلام کو اپنا خون دیا اسلام کو اپنا وقت دیا اسلام کے لئے اپنی جان اور اپنی اولاد قربان کی میں کہتا ہوں کیا اس علی کا یہ حق تھا اس کی بیٹیاں میدان کربلا میں آپ کو یاد آ رہا ہوگا جس وقت مسجد کوفہ میں ابن ملجم نے ضرب لگائی آ تو امام حسن حسین نے علی کو اٹھایا ساتھ ساتھی بھی تھے جو نمازی تھے اٹھا کے لا رہے تھے گھر کی طرف جب نزدیک پہنچے نا علی کی بیٹیاں زینب عبوب میں کلسوم گریہ فرما رہی ہے وہ آواز علی تک پہنچی علی نے فرما حسن بیٹے میری چار بھائی یہاں رکھ دو میرے ساتھی وں دور چلی جائیں علی کی غیرت گوارہ نہیں کرتی کہ زینب عم کلسون کی آوازیں میرے ان ساتھی وں اور زینب عم کلسوم آپ کی بیٹیاں اور بہنیں اور کڑے وں کے سر پی پیٹ کے کہہ رہی تھی وَا نجفا وَا بَتا وَا جَدَّا اور آخر میں کہہ رہی تھی وَا حِجَابا زینب عم عم کے کہہ رہی تھی ہائیو میرا پرداب میرا مولا میں تجھے سلام پیش ہم سب مل کے تجھ سے وعدہ کر رہے ہیں مولا جو پیغام تُو نے دیا ہے جو اسلام کو زندگی آپ نے دی ہے جو اسلام کی بقا کے لیے قربانیاں دی ہیں میرا مولا آپ سے وعدہ کرتے ہیں جہاں تیرے فضائل سن کے خوش ہوں گے جہاں تیری جنگیں سن کے خوش ہوں گے وہاں تیری سخاوت سن کے بھی عملی سخاوت بھی کریں گے تیرا کردار سن کے اس کردار پر خود بھی عمل کریں گے اولاد کی تربیت بھی اس طرح کریں گے میرا مولا صرف زبان سے تیرا پیغام نہیں پہنچائیں گے اپنے عمل سے تیرا پیغام آگے لے جائیں گے صرف تجھ سے التماس ہے حل فرما اے مشح کشا میری پریشانی دور فرما ہم سب کی مشکلات آسان فرما حاجت اللہ کے حضور وسیلہ بن کے روا فرما میرا مولا پیرے آگے التماس کر دیں تیرا ذکر کریں یہ مبارک ذکر ہے جو بے اولاد ہیں خصوصا ہمارے اختر عباس بھائی میرا انہ ان کو اولاد کی نعمت عطا فرما میرے اللہ جو بیمار ہیں ہم سب کے عزیزان بیمار ہیں گھر میں بیمار ہیں مومنین گھروں میں سب بیمار ہیں میرے اللہ بیمار